اہل پاکستان انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ادارہ ہے عدل قوم کا ہی نہیں امت کا اساسہ ہے عدل تو اسلام کا کیچ ورڈ ہے عدل اسلام کی روح ہے اسلام میں سے عدل نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا بلکہ عدل تو یونیورسل ٹروتھ ہے عدل سے کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس انکار نہیں کر سکتا گویا بیرونی خطرات سے قوم کو بچانا اور اندرونے ملک عدل قائم کرنا دو انتہائی مقدس فرائز ہیں اور یہ فریضے ادا کرنے والے دونوں ادارے انتہائی قابل عزت اور احترام ہیں لیکن بسد احترام عرض یہ ہے کہ دونوں ادارے اپنے اپنے فرائز ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہے یقیناً ان اداروں میں اچھے لوگ بھی ہوں گے بلکہ اچھے لوگ ہیں لیکن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ چند افراد کی بنیاد پر نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی کیا جاتا ہے ان اداروں کا اصل کام سے بلکہ کہنا چاہیے سیدھے راستے سے ہٹ جانا کہیں جسٹس منیر سے شروع ہوتا ہے تو کہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان سے یہ مرگی پہلے یا انڈا پہلے والا معاملہ ہے کیا مولوی تمیز الدین کے حق میں سندھ ہائی کورٹ کا میرٹ پر دیا گیا فیصلہ محکمہ دفاع نے جسٹس منیر پر دباؤ ڈال کر بدلوایا تھا یا جسٹس مریر نے اپنے تئی طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا بہرحال یہاں سے معاملہ ڈیٹ ٹریک ہوا یہیں سے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاستدانوں نے سیاست کم کی اور ان اداروں نے سیاست زیادہ کی کون بنے گا وزیراعظم اور کون رہے گا وزیراعظم اس کی ذمہ داری ایک ادارے نے سمحال لی اور دوسرا ادارہ طاقتور کی معاونت کرتا رہا کبھی خوشدلی سے کبھی نیمدلی سے اور کبھی کبار بددلی سے یہاں زمدن ارز کر دیتے ہیں کہ حکومتوں کی اس اتھل پتھل میں آج تک تو یہ ہوتا رہا کہ آئین کو بڑی محبت اور عقیدت سے ایک طرف یوں بٹھا دیا جاتا جیسے گھر کے کسی مریض یا کسی بوڑھے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور احترام سے گوشہ نشی منا دیا جاتا ہے لیکن چند ماہ پہلے ہماری رائے میں اس بچارے کو آن جہانی قرار دیا گیا یہ قتل ناحق ہوا اور بڑی بے دردی سے ہوا خدا مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا انہا للہ و انہا الیہی راجعون البتہ یہ واحد مردہ ہے جیسے دفنایا نہیں جا رہا کہتے ہیں آئین مرا نہیں زندہ ہے اس کا سانس چل رہا ہے اور اس کا یہ ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ رضا ربانی جو کبھی آئین دیکھتے ہی کر رونا شروع کر دیتے تھے وہ ماتم کنا نہیں ہماری رائے میں وہ سکتے میں ہیں اللہ نہ کرے انہیں ہوش آئے کیا یہ منظر دیکھ سکیں گے کہ ان کا محبوب آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مظلوم ترین شے بن گیا ہے کوئی اس کو گود لینے کو تیار نہیں کوئی اسے پچکارنے کو تیار نہیں اور آئین اپنا رخے نازیبہ رضا ربانی کی طرف کر کے مسلسل کہے جا رہا ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو بہرحال ہم تو رضا ربانی صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کے والد محترم قائد آزم کے اے ڈی سی تھے اور روایت کے مطابق انہیں روزہ نہ رکھنے پر قائد آزم سے ڈانٹ پڑی تھی پھر انہوں نے آئندہ روزہ رکھنے کا قائد آزم سے وعدہ کر لیا تھا موجودہ حکمران آئین کی مٹی پلید کرنے تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے جمہوریت کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی حکومت اپنے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا باقاعدہ اعلان کر دے آئین کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی اسمبلی اگر اپنی مایاد مکمل کر کے تحلیل ہو تو ساٹھ دن میں انتخابات لازم ہیں اور اگر مدت پوری کرنے سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو پھر نوے دن میں انتخابات ہوں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی فیڈرشن قائم ہے مرکز اور صوبوں کے انتخابات کہیں بھی ہوں ہرگز لازم نہیں کہ انتخابات سارے ملک میں ایک ہی وقت میں کرائے جائیں قصہ مختصر پنجاب میں پہلے صدر اور الیکشن کمیشن کی مرضی سے تیہ ہوا کہ تیس اپریل کو انتخابات ہوں گے لیکن مرکزی حکومت نے تعاون نہ کیا پھر چودہ مئی کو انتخابات کی تاریخ خود سپریم کورٹ نے دی لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کیا گیا اور چودہ مئی گزر گئی ہم نے سطور بالا میں جن دو اداروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے پہلے والا ڈٹ کر حکومت کا ساتھ دے رہا ہے عدلیہ نے بھی ظاہر کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے گی اور چودہ مئی کو انتخابات کا اپنا حکم واپس نہیں لے گی یوں معلوم ہو رہا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منیر کی قبر پر ضرور لات ماریں گے اور نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا یاد رہے چند سال پہلے ایک اور چیف جسٹس یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ کو میریٹ پر انصاف کرنا چاہیے چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے اگرچہ اس حوالے سے ابھی پانی سر سے نہیں گزرا لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو حکومت کے ساتھ ایک فریق بنا ہوا ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل کر دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں یہ ان کا قانونی حق ہے لیکن جو بات غیر معمولی اور قابل تشویش ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ نظر سانی کی اپیل میں کوئی نیا نکتہ اٹھایا نہیں جا سکتا بلکہ سابقہ فیصلے پر کسی بڑی غلطی کی نشان دہی کی جاتی ہے جس پر اپیل کے قابل سمات ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو نظر سانی کی اپیلیں ہوئی ہیں ان پر فیصلہ گھنٹوں میں اگر نہیں تو چند دنوں میں ہو ہی جاتا ہے اور فیصلہ بدل جانی کی نظیریں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن موجودہ چیف جسٹس نے نو دن کی تاریخ دے ڈالی دنیا جہاں کو نوٹس جاری کر دی ہے جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں تو گویا انتخابات کو دور کرنے اور التوا میں ڈالنے والے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر بادیوں نظر میں جسٹس منیر زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے معلوم ہوا کہ بندو کے بندے مارتی ہی نہیں زندہ بھی کر دیتی ہے انتظامی سطح پر بھی تحریک انصاف کا بندوبست کیا جا رہا ہے کئی ہزار کارکن گرفتار ہیں جو زمانت کروا کر سڑک تک پہنچتا ہے پھر دھر لیا جاتا ہے تشدد بھی جاری ہے بڑھی عورتوں کو بالوں سے گھسیٹ کر سڑک پر لائے جا رہا ہے جوان لڑکیوں سے بتمیزی کی جا رہی ہے جوان لڑکوں کو عبرت کا نشانہ بنا جا رہا ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات آمیر میر اعلان کرتے ہیں کہ چالیس دہشتگرد زمان پارک میں چھپے بیٹھے ہیں انہیں نکالا جائے لیکن عمران کی حکمت عملی کامیاب ہوئی انہوں نے عالمی میڈیا کو فوری طور پر بھلا کر اپنے زمان پارک والے گھر کی سیر کرا دی اس پر تحریک انصاف کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا کہ جن دہشتگردوں نے منحاج القرآن پر حملہ کر کے حاملہ عورتوں کو سیدھی گولیاں ماری تھیں وہ تو کئی سال گزر گئے پکڑے نہیں گئے قصہ مختصر بادیوں نظر میں ملک میں وحشت اور دہشت کی فضاء ایک پلان کے مطابق پیدا کی جا رہی ہے یہ افواح بھی اڑا دی گئی کہ باہر سے ایک تیارہ عمران خان کو بیرون ملک لے جانے کیلئے آ گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان واقعہ تن اس موقع پر پاکستان سے باہر فرار ہوتے ہیں چاہے ان پر جسمانی تشدد ہی کیوں نہ ہو تو پھر کوئی اور کہے نہ کہے ہم کہیں گے کہ اس کی ساری سیاست فراؤٹ تھی وہ ایک بزدل انسان اور بھگوڑا ہے عوام کو بہادری کا سبق دینے والا یہ شخص بہروپیہ ہے وہ ناقابل اعتبار اور جھوٹا ہے لیکن اگر وہ جان بچانے کے لیے باہر جانے سے انکار کر دیتا ہے تو پاکستان کا واحد سیاستدان قرار پائے گا جو بندوقوں کے سامنے ڈٹ گیا عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا پوزیشن کی جمع تحریک انصاف سب مجنوب بن کر اقتدار کی لیلہ کا اندھا دھن تاککب کر رہے ہیں عوام کی بدحالی ملکی سالمیت اور قومی مفادات سب کچھ بالائے تاک رکھا ہوا ہے آہ کاش کوئی قومی اور ملکی مفاد میں عارضی پسپائی اختیار کر لے دنیا بھر میں ہمارا مزاک اڑایا جا رہا ہے پاکستان کے حالات اس وقت اس گھر کی طرح ہیں جہاں گھر والے دن رات لڑتے رہتے ہیں نہ خود سکون کرتے ہیں نہ ہمسائیوں کو سکون لینے دیتے ہیں اور بلاخر اس گھر کے بکھرنے پر کوئی افسوس کا اظہار نہیں کرتا